موسیقی 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 سر بتائیں کہ ایک بندہ آتا ہے وہ جو نا پور ہی اپنا دس سیٹے پہ رسی لگا دیتا ہے اس کو کیوں نہیں منع کرتے بندہ آپ منع کریں نا شیخ رشید نے آگے منع کرنا ہوں چگڑا تھوڑا کریں گے اس کے ساتھ پیار نہ کو گئے آ رہا ہے اس رانہ کرو جو آپ کو ملازم بیچ میں گوم رہے ہیں ان کا حق بڑتا ہے تو دوسرا یہ لوگ کمپلین کی کبھی کسی متعلقہ بندے کو کمپلین ہی نہیں کریں گے تو پھر شیخ صاحب نے آگے کر لے گڑی چھوٹی ہے یہ بندے دیکھو ایک کمرے میں کترے 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 کھڑے ہوں گے چیڑ نہیں ملے گی تو شیخ صاحب کہتے ہیں کرایاں ہم کیوں نہیں لیتے یہ ہماری جب میں ٹکڑ ہوتی ہے کرایاں ہم لے یہ تو ٹکڑ ہے نا تو بیٹھنے کے لیے ڈبے زیادہ کریں شیخ صاحب ایسے کہتے تھا یہ ناروال کے لوگ ایسے ہیں تو ان کو یہ بھی بولو کہ آپ کم سکم خدا خوف کریں ڈبے زیادہ کریں انہوں نے ناروال کے نام کیوں لیا ہے کیا چکر ہے ناروال کے لوگ علی باپا ہے نا ناروال سے جو آتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے آتے ہیں ابھی یہ جو نارک تک لوگ یہ ٹکڑ کم لیں گے تو بدرام ہم ناروال کے لوگ ہوں گے اس کا ملنہ مسئلہ تو ہو رہا ہے مسئلہ تو ہو رہا ہے شیخ صاحب کیا ٹھیک رہے ہیں ہاف ہاف وہ کیا کہیں بیان میں کہ میرے آدھی بات ٹھیک ہے نہیں وہ بات صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کم سکم دبے زیادہ کریں اور جو بندے ایک بندہ بیٹھتا ہے دس سیٹوں پہ وہ رشیل گا لیتا ہے یہ غلط بات ہے آپ ملازموں کو کہیں پلیس والوں کو کہیں جو دو گوم رہے ہوتے ہیں اس کو بولو کہ ان کو منع کریں میں بھی آپ سے تھوڑا چکڑا کروں گا اسے چکڑا کروں گا ایکلا کی بنائدوں پر آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح نہ کریں وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ بندے ہمارے پیچھے سے دس آ رہے ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے تو آپ قائل نہیں ان کو سمجھائیں پلیس اگر یہ دیکھیں ابھی آپ ٹکٹ جو نہیں لیتا وہ نارگ مٹی تک لوگ نہیں لیتے آپ کی کہنے کا مطلب تکریب چار بندے چاروں نے ٹکٹ لی ہوئی ہے نارگ مٹی کے بات نارگ مٹی کے خطہ صحیح بولو مرنا ہے ٹکٹ کیوں نہیں لے یہ بھائی نارگ مٹی تکٹا نہیں نہیں لے باقی سب ٹکٹا نہیں لے غلط 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 جب یہ حونا تو بولتا ہے کہ میں نے لیا میں تینے لیا پیسے گورنیٹ دکھاتے ہیں میں بلے لایے یاں راڑہ چھوٹا حسد پڑھے 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 آپ galleries ڈبل کر دیا تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نارنگ والا چور اب کیا ہے واپس ہو جائیں گی ایسا کوئی بات نہیں ہے آپ کہاں جائیں گے ہم بادمالی جائیں گے سر کون ٹکٹ نہیں لیتا شیخ صاحب ٹکٹ نہیں لیتے لوگ لیتے ہیں سبھی ٹکٹ ہیں شیخ صاحب ایسی کہہ رہے ہیں بات سنے بات یہ نہیں ہے ٹکٹ کوئی نہیں لیتا ٹکٹ سب لیتے ہیں سب کو ڈڑک ہو ہوتا ہے ادھر نہیں انہوں نے سوال کا جواب دینا اوپر تو دینا ہوتا ہے نا مگر ان کے علاقے میں یہ چاہیے ان کو کرایا کم وغیرہ پاس کا تھوڑا سا رول کم کر دے جو ان کو ہر بچہ ہر مزدور ہر بچہ جو انسانہ ٹکٹ لے سکے ہیں جن کا حق ہوتا ہے کون ٹکٹ نہیں لیندہ ٹکٹ نا کیتا ہویا بائی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹکٹ نہیں لیتا لاہور سے ناروال کون ٹکٹ نہیں لیندہ کچھ لوگ تو ہیں میرے بائی میں بھی کسی کو مارک ہوں اور سے کسی کے ماتھیں اس کو کم کم تین گونہ جرمانہ ڈالنے چاہیے یہ بات تو پھر آپ کی غلط ہوئی نا کہ ناروال منڈی کے لوگ ٹکٹ نہیں لیتا بھائی صوری کرتا ہوں میں بھائی بہت شکریہ جی آپ کا اور یہ یہاں کی صورتحال ہے ناروال کے لوگ ٹکٹ لے کے جاتے ہیں ناروال منڈی کے لوگ بھی ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اور شیخ صاحب کے اس بیان سے ان میں بڑا غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو انفرسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا آپ جو بریک آپ کی پیچھے ہے جس میں جنریٹر ہے جس کی وجہ سے لائٹ آنی ہے لوگوں کے بیٹھتے ہی وہ لائٹ اٹیچ ہو جانی چاہیے تاکہ لوگ کم از کم لائٹ میں بیٹھ سکیں ڈی ایس ہمارے صاحب جی آمین نصار چودری صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں چودری صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرینوں کے جو شیڈیول متاثر ہیں اس سے عوام خلق خدا کافی پریشان ہے کیا وجہ ہوئی اور یہ کب تک اس پر قابو پا لیا جائے گا یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں جو ویدر کنڈیشنز ہیں پورے پاکستان میں بہت زیادہ فاغ رہی ہے اور بیچ میں رینی سیزن تھا بارشے ہوئی ہیں اس وجہ سے سارا جو سکیجیول ہے ٹرینوں کا بہت ہی ٹھک فاغ تھی ویزیویلٹی بلکل زیرو ہو گئی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ ٹریفک بلکل موٹر ویز بند ہو گئی جہازوں کے شیڈیول سارے متاثر ہوئے ہیں تو ٹرینیں تو پھر بھی موسم کے باوجود چلتی رہی ہیں اور اس کو کیونکہ سیفٹی اس میں انشور کرنی ہوتی ہے سپیڈز اس حساب سے فاغی ویدر کے ویزیویلٹی کے حساب سے پھر آبیسلی کم ہو جاتی ہیں تو اسے ٹرینوں کا سکیجیول متاثر ہوا ہے لیکن جس طرح یہ اب موسم بہتر ہو رہا ہے تو ٹائمنگز بہتر ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح یہ فاغی ویزر ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ہفتے میں ٹرینیں اپنے شیڈیول کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گی اسے چوری صاحب دوسرا اپارٹمنٹ جو ہیں ریل کارز کے اس میں انفرسٹرکچر کے بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساروں کی ٹینکی لیکیج ہے واشروم کے مسائل ہیں اور لوگ اس وجہ سے بھی بڑے ڈسٹرب ہیں تو اس پہ بھی آپ نے کوئی نوٹس لیا ہے جی اس میں جہاں تک لاہور ڈویجن کا تعلق ہے میں نے ابھی دو ہفتے پہلے ڈی ایس کا چارل لیا ہے میں نے واشنگ لائن کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ سٹاف کو ہزائیات دی ہیں کہ اس میں واشنگ کا جو میار ہے ٹرینوں کے اندر اس کو بہتر کیا جائے اور جو میسنگ چیزیں ہیں ان کو پورا کیا جائے اس میں تھوڑی عوام کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ بعض چیزیں جس طرح ہم لگاتے ہیں لائٹس لگتی ہیں ٹوائلٹس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کافی زیادہ چوری ہوتی ہے جو اگر کوئی اچھی چیز لگاتے ہیں تو وہ جب ٹرین واپس آتی ہے تو وہ میسنگ ہوتی ہے تو اس میں عوام کا تاون بھی ساتھ ہونا چاہیے اور سیوک سینٹس ہونی چاہیے کیونکہ گاڑی تو صاف کر کے واشنگ لائن سے آجاتی ہے اس کے بعد جب مسافر سفر کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے محول کو ٹرین کو صاف رکھیں تو اس طرف سے ہماری طرف سے بھی جو سٹاف کی اس میں برپور یہ کوشش کریں گے کہ اس کو میار کو بہتر کیا جائے تو اس میں منسٹر ریلویز شیخ رشیر صاحب اور ہمارے جو چیئرمنٹ صاحب ہیں ان کی خصوصی ہدایت ہیں کہ صفائی کے میار کو ٹرینوں میں بہتر کیا جائے اور سٹیشن پہ بھی اس کو امپروو کیا جائے جس کے لئے ہم لاور سٹیشن پہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور اس کی کلین لیلیس آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم ایک طرف سے شروع ہیں اور دوسرے ہنڈ تک پہنچ گئے ہیں تو اس میں اس کو ایک دفعہ ساری اس کی صفائی کی مہم وہاں پہ جاری ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم امپروو کرنے جا رہے ہیں مچلی منڈی جہاں ہے سپورٹ وہ والا منڈی والا جہاں سے وہ مبال سارا اترتا ہے وہاں ایک روڑی قائم ہے اور یہ تقریباً دو سال تو ہماری تماشا کی ٹیم کو اسے دیکھتے ہو گئے تو آپ اس پہ بھی کوئی انیشیٹیو لیں گے تاکہ وہ گند جو ہے مغلازت کے بھبوکے وہاں سے اٹھائے جا سکے یہ میں نے جس طرح بتایا ہم نے یہ کیمپین لانچ کی ہے بلکہ یہ ریلوے میں بھی ہو رہی ہے منسٹر صاحب نے اس کی ادایات دی ہیں پہلی فرمی سے اس فائی کے مہم پوری ریلوے میں شروع ہو رہی ہے تو لاہور سٹیشن جو ہمارا سب سے بڑا سٹیشن ہے اس میں بھی ہم اس کو ہنگامی بنیادوں پر کریں گے اور کیونکہ کچھ سٹاف کے ایشیوز ہیں ہمارے شورٹیج سٹاف کی ہے جو ہمارا سینیٹری کا سٹاف ہے لیکن ہم نے اور علاقوں سے اپنی لیبر کٹی کر کے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور سٹیشن کو بلکل نیٹ اور کلین کر لیں بہت شکریہ